اسلام علیکم ایوری وان اینڈ ویلکم ٹو مائی ولوگز امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں ٹھیک ہوں گے سیف ہوں گے ہیلتی ہوں گے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے تو آج جو ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہم کس طرح سے بچوں کے ساتھ ٹائم سپین کرتے ہیں ہم لوگ جو ہیں آج جو ہیں بچوں کے ساتھ کلے کے ساتھ کھیل رہے ہیں کلے لے کے آئے تھے شویب سب کے لیے سب بچوں کے لیے اور بہت زیادہ لے کے آئے تھے کلے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم لوگ سب ساتھ مل کے کچھ بنائیں کریئیٹیو کچھ چیزیں بنائیں کچھ کریں اور بچوں کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم سپین ہو جائے گا اور وہ بھی تھوڑا ہمارے ساتھ بیٹھ کر کریں گے کلے بنائیں گے کچھ نہ کچھ کریں گے تو کچھ ہو جائیں گے سو یہاں پر ہم آج جو ہے یہ کلے کے ساتھ کھیلنے والے ہیں بچوں کے ساتھ تو بات یہ ہے نا کہ کچھ کنٹریز میں جو ہے وہ سکولز جو ہے وہ کھل چکی ہیں اور بچوں کا باہر آنا جانا سٹارٹ ہو گیا ہے بچے باہر آنا جانا کر رہے ہیں لیکن یہاں پر ابھی تک جو ہے وہ آن لائن کلاسیز ہی سٹارٹ ہونے والی ہیں تو یہاں پر انہوں نے جو اناؤنس کیا ہے کہ صرف آن لائن کلاسیز ہی ہوں گی بچے جو ہیں وہ گھر سے ہی پڑھائی کریں گے تو again the life is same اور difficult بچے جو ہیں وہ کافی زیادہ آج کل جو ہیں وہ depression اور بوریت کا شکار بنتے جا رہے ہیں بہت بور ہو رہے ہیں گھر میں رہ رہے کر کہیں آنا جانا نہیں ہو رہا ہے بس ہمارے ساتھ کبھی کبھار بیچ پہ جانا ہو رہا ہے یا پھر کہیں سوپر مارکٹ میں بس اسی طرح سے بچے جو ہیں گھر میں رہ رہ کر بہت زیادہ depressed فیل کر رہے ہیں and definitely یہاں پر پچھلے دیر دو سال سے بچے جو ہیں وہ گھر کے اندر ہی ہیں اس pandemic کی وجہ سے کہیں بھی آنا جانا نہیں ہو رہا ہے بہت ہی rarely باہر نکلنا ہو رہا ہے تو بہت زیادہ جو ہیں چرچڑے اور اس قسم کے like you know بہت irritating اور ہر بات پہ چڑنا ہر بات پہ رونا ہر بات پہ زد کرنا اس طرح کی چیزیں جو ہیں بچوں میں بہت زیادہ develop ہو گئی ہیں ہر وقت ٹی وی اور tab اور بس اگر وہ نہ دیں تو موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں like you know بس اسی طرح کا ہو رہا ہے تو دل کر رہا تھا کہ بس اس بار schools open ہو جائیں لیکن unfortunately نہیں ہوئے اور اس بار بھی online classes ہونے والی ہیں پھر سے تو بچے جو ہیں وہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ again گھر میں ہی رہنے والے ہیں بہت depressed ہیں اور تو اور بچے جو ہیں vacation trips جو ہوتے تھے ہمارے وہ بھی miss کر رہے ہیں نانوں کا گھر جانے کے لیے دادی کے گھر جانے کے لیے بس they are really literally missing they are nani and daddy a lot ان کے مامو جو ہیں ان کو miss کر رہے ہیں تو یہاں پر بس یہی ہو رہا ہے چاچو ہیں ان کے تو وہ ان کو سب کو اپنی family کو وہ miss کر رہے ہیں ان کو جانے نہیں مل رہے ہیں بس یہی پہ ہیں پچھلے دیر دو سال سے ہم لوگ کہیں نہیں گئے ہم لوگ جو ہیں بس یہی پہ رہ رہے ہیں اسی طرح سے بس بچوں کے ساتھ اسی طرح time pass کر لیتے ہیں کبھی کبھی میں جو ہے بات ٹب میں ان کو پانی ڈال کے بات سوپ ڈال کے دے دیتی ہوں وہاں پہ وہ کھیلتے ہیں تھوڑا بہت اور اس طرح سے clay کے ساتھ کھیلتے ہیں یا پھر ہم beach لے جاتے ہیں مطلب اسی طرح سے ہم ان کے ساتھ time spend کرتے ہیں کبھی painting کرتے ہیں تو کبھی clay کے ساتھ کھیلتے ہیں مطلب کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے ہیں ہم ان لوگوں کے ساتھ مطلب میرے جو کام ہوتے ہیں میرے اور شویب کے ہم نے ان کو اٹھا کے side میں ہی رکھ دیا ہے ہم اپنے جو کام ہے وہ کر نہیں پاتے ہیں بچوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ time spend کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ believe me they are literally literally depressed now اور بہت زیادہ ان کا جو ہے وہ حالت بری ہو رہی ہے ابھی گھر میں رہ رہ کے تو اگر آپ کے بچے بھی اسی طرح سے ہیں تو definitely آپ لوگ بھی بچوں کے ساتھ زیادہ time spend کریں نہ کی اپنے ہی کام کرتے رہیں اور اپنے ہی چیزیں کرتے رہیں تاکہ بچوں کو feel نہ ہو بچے depressed نہ ہو کیونکہ شروع شروع میں میں نے ان پہ دھیان نہیں دیا تھا اس طرح سے لیکن میں اب جو ہے وہ بہت دھیان دینے لگی ہوں کیونکہ سچ میں بچے جو ہے وہ بہت چرچڑے سے ہو گئے ہیں تو ہم لوگ ابھی اسی طرح سے زیادہ سے زیادہ time جو ہے بچوں کے ساتھ spend کرتے ہیں اور بات یہ ہے کہ اگر آپ لے جا سکتے ہیں بچوں کو باہر تو انہیں باہر لے جائیں بہت دھیان سے بہت احتیاط سے ان کو باہر لے جائیں ان کے ساتھ کھیلیں ان کو بیچ لے جا سکتے ہیں تو بیچ پہ لے جائیں اور ایسی جگہ پہ نہ لے جائیں جہاں بہت crowded ہو یا پھر وائرس کا خطرہ ہو یا کچھ بھی ہو اور یہ you should make sure کہ you are vaccinated also آپ لوگ جو ہیں وہ vaccinated ہو کیونکہ بچوں کو ابھی تک vaccines نہیں آئی ہیں یہاں پر تو بچوں کو جو ہے وہ بہت ہمیں احتیاط کے ساتھ لے کے جانا پڑے گا باہر اگر لے کے جا رہے ہیں تو اور ایسا نہ ہو کہ بچوں کو آپ صرف پڑھائی 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 کرنے کے لیے مطلب بٹھا دیں یا پھر بس بچے پڑھائی ہی کرتے رہیں اور باقی زیادہ اور زیادہ سٹریس میں آ جائیں سو ان کے لیے پڑھائی کے لیے بس ایک ٹائم فکس کرنا چاہیے بس ایک دو گھنٹے بس اس سے زیادہ ہمیں اور پریشر اور دماغ پہ اور زیادہ زور نہیں دینا چاہیے ان فیک جب ہم پڑھا رہے بچوں کو تو ہمیں ان کو خود لے کے بیٹھنا چاہیے ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے ان کے ساتھ ویٹھ لاؤز ہمارا ابھی تک آنگوئنگ ہے ہم نے سٹارٹ کر دی جرنی آپ نے میرا لاسٹ ولوگ دیکھا ہوگا تو اس میں جو ہے ابھی تک ہم لوگ وان میل ا دے ہی کر رہے ہیں پورے دن میں صرف ایک ہی میل کر رہے ہیں ابھی تک ہم نے کچھ اور چینجز کرنے کا سوچا نہیں کابز کا انتیک ہم کر رہے ہیں رائز روٹی یہ سب کھا کے بھی ہمارا وزن جو ہے وہ اتر رہا ہے اور اس ایک گھنٹے کے اندر ہم لوگ سب کچھ کھا لیتے ہیں جو ہمیں چاہیے بٹ ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک گھنٹے میں کچھ ہائی کیلوری بہت زیادہ پانی پینے اپنے آپ کو ہائی ڈر رکھ رکھ سر میں درد ہو رہنہ بھوکے رہنے کی وجہ سے آپ کام کر سکتے اس میں پینچ سی سال یا پنگ ہمالین سال کا ڈال سکتے پانی میں اور پی سکتے سر درد تھوڑا کم ہو جائے اور میں کم ڈالی میں صرف دو میڈیم سائز کی پیاز سلائس کر ڈالی اس کو جو ہے میں براون ہونے تک پکا رہی ہوں اور پیاز جو ہے براون ہو چکی ہے تو ابھی اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں یہ ادرگ لسن کا پیسٹ 1 ٹیبل سپون میں نے اندر ڈالا رہی ہوں اور اس کو بھوننے کے بعد میں نے اس کے اندر کالی مرش ڈالی ہے چار پانچ میں نے الائچی ڈالی ہے اور ایک جو ہے وہ تکھی کا پیس ڈالا ہے سننیمن کا سٹک اور دو تیز پتے کوٹر ٹی سپون زیرہ سابت زیرہ اور یہ ہاف ٹی سپون کے قریب دھنیا پاورڈر ڈالا ہے اور اس کو میں اچھے سے بھون رہی ہوں مسالے جو ہیں وہ گرم مسالے میں نے بہت کم ڈالے ہیں کیونکہ یہ اس میں میں زیادہ نہیں ڈالتی اور ایک ٹی سپون لال مرچ ایک ٹی سپون حلدی پاورڈر لال مرچ آپ اپنے ٹیسٹ میرے پاس ہمیشہ ہوتے ہیں کیونکہ ہم لگ آپ پہلے میرے ولوگ میں دکھایا تھا جو لیگ اور تھائی پیس ہم گریلنگ کے لئے رکھتے ہیں بون لس الگ کر دیتے ہیں پیچھے سارا ہڈیاں اور چورا بچ جاتا ہے چکن کا تو یہ ہم الگ رکھتے ہیں اس طرح سے شوربہ سالن بنانے کے لئے پھر اس میں میں نے نمک ڈالا ہے ایک چکن کا مہگی کیوب ڈالا ہے تو شوربے میں چکن کا چھو شوربہ بنتا ہے اس میں میں مہگی کیوب ڈالتی ہوں بچوں کے لئے اور یہ بہت ہی ڈیلیشیز بنتا ہے بہت اچھا بنتا بنتا بلکل اس کے اندر جتنا آپ کو چاہیے پانی ڈال دیں میں اس میں جتنا مجھے پدلا رکھنا تھا سالن میں پانی ڈالا ہے پھر اس کو ڈھک کے میں اچھے تھوڑی دیر کے لئے پکایا اور یہاں پر آٹا بھی گون کے میں رکھ دیا تھا روٹی کے لئے پھر یہ دیکھ جب یہ سالن اولموست بن جائے تب آپ نے ڈال نا ہے پھر اس میں ہرا دھنیا چاپ کر کر ڈال آپ چاہیں تو ہری مرچی بھی ڈال سکتے ہو اگر آپ کو سپائیسی بنانا ہو تو پھر اس کو ڈھک کے میں نے پھر 5 10 منٹ کے لئے پک چھوڑ دیا اور یہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے اور چکن کا شوربہ شویب کو بہت زیادہ پسند دے اور بچوں کو بہت دے میں اتنے شوق سے نہیں کھاتی ہوں آپ دیکھ سکتے کہ کتنا زیادہ پتلا ہے یہ سالن اور اسی طرح گرم گرم روٹی کے ساتھ اور شویب اس طرح سے کھاتے ہیں روٹی جو ہے اس طرح سے اس شوربے کے اندر ٹوڑ کے پیسز کر کے وہ ڈالتے ہیں اور وہ کھاتے ہیں بہت زیادہ جو ہمیں بھوک لگی تھی وان میل کر رہے ہیں ڈیفنیٹلی بھوک تو آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اللہ حافظ